کیا پھر دیکھا تم نے کبھی غور کیا تم نے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یعنی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا الہ کون ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کی کیا مرضی ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا وہ کیا کر رہا ہے صرف آئی می می سیل جانتا ہے میری زندگی میرے مزے میری خوشی اور جو میں چاہوں کروں اور بھٹکا دیا ہے اس کو اللہ نے علم کے باوجود کیوں کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے خواہشات میں اندہ ہو کر اپنے خالق کو اور اس کے احکامات کو بھول چکا ہے خواہشات نفس ایسی چیز ہیں جن کے پیچھے لگ کر جن کی تکمیل میں انسان اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گراتا ہے اپنے قدر کھو دیتا ہے تو خالق کائنات کی نگاہوں میں کون قدر کھو دیتا ہے جو اللہ کو نہیں اپنی مرضی کو اپنا خدا بناتا ہے اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے اور یہ انسان کے لیے سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ یہ نہ دیکھے کہ اخلاق کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے خدا کی مرضی کیا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور لوگوں کے حق حقوق کیا ہیں وہ کیا دیکھے میری اکل کو کیا ٹھیک لگتا ہے اور میرا دل کیا چاہتا ہے اور میں کسی چیز کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں ایسا شخص خدا کے منصوبے کے سامنے اپنا ایک الگ منصوبہ بنا لیتا ہے اور وہ ایک ٹکراؤ کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اس شخص کی پرائیٹی اللہ کی ذات نہیں اللہ کا حکم نہیں اس کی ترجیح کیا ہے اپنی خواہشات ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کو اس کا دل چاہتا ہے خواہ اللہ نے حرام کیا ہو اور کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جس کو اس کا دل نہ چاہے خواہ اللہ نے فرض قرار دیا ہو یہ لازمی کرنا ہے یعنی اللہ کے آید کردہ فرائض کو فرض نہ سمجھے اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہ سمجھے نہ حلال حرام کی پرواہ کرے اور نہ کسی فرض سنت کی پرواہ کرے کیسے جیے جیسے چاہو جیو جو چاہو کرو اب یہ تو بقاعدہ موٹو بن گیا ہے نا لوگوں کا جیسے چاہو جیو اسلام میں ایسے کونسپٹ کا کوئی تصور نہیں تو ایسا شخص جو خواہش نفس کو سب سے اوپر رکھے سب سے اوپر اپنی مرضی سب سے اوپر تو ایسا شخص دراصل کیا کر رہا ہے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رہا ہے ابو بکر جساس کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کرے یعنی اپنے دل کی باتوں کو ریلیجسلی مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا وہ ہے اقل مند وہ ہے جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے اور آنے والی زندگی کے لئے عمل کرتا ہے اور فاجر وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے اللہ غفور رحیم ہر غلط کام کرتا ہے جو دل میں آئے اور پھر کیا کہہ دیتا ہے اللہ غفور رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں کون کون سی ہون متبع ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے وَعَجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِ انسان کا اپنے آپ پر بہت خوش ہونا خود پسندی اور پہلی چیز جو حدیث میں ترتیب میں پہلی چیزیں شحن متع ایسی دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے ایسا بخل حرس جس کے پیچھے لگ جائے انسان ایسی خواہش جس کا پیروکار بن جائے اور اپنے آپ کو بڑی چیز انسان سمجھنے لگے صورت قحب میں آتا ہے نا وَلَا تُتِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَانْذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیت کی تھی سورة سادھ میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی سورة القصص آیت 50 میں آتا ہے وَمَنْ أَدَلُّهُ اس سے بڑا گمراہ کون ہے مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهُ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے لگ جائے اپنی خواہشات نفس کی ایسا شخص کون ہے جس کے پاس علم ہو بھی تو وہ ہدایت پہ نہیں ہوتا اَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم کیونکہ اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا ہوتا دین کبھی ہو بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بس دین کے علم کی دگریوں ہیں لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں وہ بھی خواہشات کے پیچھے اسی طرح دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی دنیا دار دوڑتا ہے تو علم کے باوجود ایسا شخص بھٹک رہا ہوتا ہے آپ بہت دفعہ یہ بات کہتے سنتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی کوئی اثر نہیں کسی کو کیا اپنے آپ کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ اتنا قرآن پڑھ لیا ہے اور ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو پرکھا کریں بڑی بڑی بات ہے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سنت کے خلاف لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم کیے چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ منع ہے پھر بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا یہ علم کے باوجود بھٹکنا نہیں کیا یہ اپنی نفس اور اپنی خواہش اور اپنی پسند اور اپنی مرضی کو خدا بنانا نہیں علاہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اور حدیث میں ہمیں پڑھا تھا تو کامیابی کس کے لئے اما من خاف مقام ربیہ ونہن نفس ان الہواء فإن الجنة ہی المعواء سورة الفرقان 43 میں آتا ہے ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو افا انت تکونو علیہ وکیلا ایسے شخص کو تو کوئی انسان سمجھا نہیں سکتا جس کو قرآن نہ سمجھا سکے جس کو دین نہ سمجھا سکے کوئی اس کو کنمنس کر سکتا ہے نہیں جو پڑھ لکھ کے غلط کام کرے اس کو آپ کیا پڑھائیں گے اور کیا بتائیں گے کیسے سمجھائیں گے جب ایک شخص کو بات سمجھ بھی آجے اور پھر عمل نہ کرے پھر اس کو کون منوا سکتا ہے بتائیے کوئی بھی نہیں منوا سکتا اس کو پتا ہے بھی بھی نہیں کر رہا کیوں اس لئے کہ اللہ نے توفیق چھیل لیا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْئِهِ اس کے کان کو سکتا بند کر دیا مہر لگا دی وَقَلْبِهِ اور اس کے دل کو بھی وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَا اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دی جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْئِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ بتائیے اس کا نام جو اللہ کے بعد اس کو جس کو اللہ کی کتاب نے اثر نہیں کیا اللہ کے حکم کو جس نے نہیں مانا اس کو اور کون بتائے گا اَفَا لَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کروگے اب بات تو ایک تھرڈ پرسن کی ہو رہی تھی اور اختتام بات کا کہاں پر ہو رہا ہے اَفَا لَا تَذَكَّرُونَ تم نہیں نصیحت پکڑوگے تم سبق نہیں لوگے اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے اَسَّعِيدُ مَنْ وَعِزَ لِغَيْرِ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مثال سے نصیحت پکڑے بات کسی کی ہو رہی ہے اور وہ اس کو اپنے پر لے اور ہمارا کیا حال ہوتا بات ہماری ہو رہی ہوتی اور ہم اس کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں دوسروں کو سوچنا شروع کر دے فلان جو ایسے کرتا ہے اور فلان جو ایسا کرتا ہے ہم خود کیا کرتے اور جب تک ہم خود کو خود نہ دیکھ سکیں کچھ حاصل نہیں یہ بھی خواہش نفس کی پیر بھی کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی ابھی تو مجھے میری مرضی کرنے دو آپ اپنے تجربے سے مجھے 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 سمجھاؤ اَسَّعِيدُ مَنْ اَسْبِرِيَنسِ ٹھیک ہے دھکے کھا کے سیکھنا ہے تو اگر پھر بھی سیکھ جائیں تو بات یہ ہے کہ یہاں پر علم والوں کی پھر بات ہو رہی ہے اور دینی علم والوں کی بات ہو رہی ہے اور خائشات نفس کی اس نے پیر بھی کی وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ انْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَذْ اَوْ تَتْرُكُّ يَلْحَذْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا فَاقْسُسِ الْقَسَسَ لَا اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تو واقعات بیان کرتے رہو تاکہ لوگ غور و فکر کریں شاید کچھ سبق سیکھیں شاید کچھ اپنے لئے عمل کی بات لیں کیا پھر تم نہ سبق پکڑو گے یہ خواہشات ہوتی کیا ہیں جن کے پیچھے انسان اندھا ہوتا ہے وہ کون سی خواہشات ہیں خواہشات نفس میں کیا کیا شامل ہیں کوئی بھی چیز جس کے لئے انسان کا دل مجبور ہو جائے اور انسان اس کو ہر قیمت پر کرنا چاہے خواہ حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو کسی بھی چیز کا ایسا شوق کہ جس کو پورا کرنے کے لئے وہ اللہ کی حدوں اللہ کے حکامات کی پرواہی نہ کرے بس میرے دل کو یہ بات لگتی بس میں یہ نہیں چھوڑ سکتا یعنی سب سے بڑا دشمن خود ہمارا اپنا نفس ہے اور ہم اس دشمن کو نہیں پہچانتے لیکن خواہشات میں ہر طرح کی خواہشات آ جاتی ہیں کوئی بھی شوق اپنی کوئی بھی ہوبی کوئی بھی شوق کوئی بھی دل پسند چیز کوئی مشغلہ بعض چیزیں جائز بھی ہوتی ہیں لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ بھی ناجائز کی حد میں داخل ہو جاتی ہیں مثلا سپنڈنگ کا شوق ہے آپ کو خرچ کرنے کا چیزیں خریدنے کا تو اب کیا ہے ضرورت تو ضرورت ہے لیکن ضرورت سے بڑھ کر جب حد سے بڑھ کر آپ وہ کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا وہ خواہش نفس بن جائے گی پھر وہ روک دے گی آپ کو کس سے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرنے سے کیونکہ آپ کے بس بچے گئی نہیں حلال اور جائز کاموں میں خرچ کرنے سے سونا کیا ہے آپ سو رہے ہیں سونا بھی ضرورت بھی ہے اور ایک خواہش بھی ضرورت کا سونا تو سونا ہے لیکن آپ صرف سستی کے مارے اٹھینی رہے کیونکہ آپ کو مزید سونے میں لطفہ آرہا مزہ آرہا تو زائدہ ضرورت سونا بھی کیا ہے وہ بھی خواہش ہے نفس کی پر بھی اسی طرح شادی بیعہ ازدواجی تعلقات ان سب میں اتدال جو ہے وہی پسندیدہ ہے لیکن انسان اگر کسی بھی چیز پر دل آجائے چاہے وہ قانون کے دائرے سے باہر ہو حرام ہو اگر اس میں انسان کے لیے کشش ہے تو وہ بھی اس میں آجائے گا کھانے پینے کی خواہشات ہیں اس میں بھی اگر انسان حد سے بڑھ جائے حلال حرام کی پروانہ کرے یا حلال میں ہوتے ہوئے پھر حد سے بڑھ جائے تو بھی نقصان دے تو کوئی چیز جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے اور اس بڑے مقصد سے جو اللہ کو راضی کرنے کا اس سے روکے خواہ وہ پہننے کی خواہش ہو مثلا پہننے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اللہ نے اچھا پہننے سے آپ کو منع نہیں کیا لیکن اگر وہ اللہ کی حدوں کو توڑ کے اللہ کو ناراض کر کے آپ پہن رہے ہیں تو خواہش نفس کی پیر بھی ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ شیطان کو خوش کرے اور صرف آئے پہنے پہنے رہے کیونکہ آپ کو وہی اچھا لگتا آپ کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے تو بھی اس میں آ جائے گا یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں اس میں انسان نہ اللہ کی حقوق کی پرواہ کرے اور نہ ہی بندوں کے حق کی کس کا کیا حق ہے کیونکہ بعض وقت انسان اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے میں ماں باپ کا بہن بھائیوں کا اور لوگوں کا حق بھی مارتے ہوئے بلکل پرواہ نہیں کرتا بعض وقت اپنی خوشی کی خاطر سب کی عزت اور سب کی ہر چیز انسان برباد کر ڈالتا ہے کہ میری خوشی اس میں آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے خواہ وہ کسی ایسی جگہ شادی کرنے کی خواہش ہو کے جہاں نکاح ہوتا ہی نہ ہو لیکن ایسی بہت سے مثالیں آپ کو بھلے اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہوں یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان نہ کسی کے سکون کی نہ آرام کی نہ اس کی بنیادی ضروری ہے کسی بھی چیز کی پروانہ کرے یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے کیونکہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف آپ کے نفس کی خواہش ہے تو اس کو وہ برابر کر دیا آپ نے بعض وقت مارڈرن کہلانے کے لیے دوسروں کی اس میں جچنے کے لیے ایکسیپٹبل ہونے کے لیے ایکسیپٹبل ہونے کے لیے بعض وقت ہم ایسے خلاف دین کام کرتے رہتے ہیں عام طور پہ ہمارا کیا جملہ ہوتا ہے it looks cool cool کیا چیز ہے کوئی بھی cool جو نا cool ہے جہنم کا اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یعنی شیطان نے الفاظ کو بھی اتنا خوشنما بنا دیئے کہ ہر غلط حرام کام کرنے کو آسان کر دیا موسیقا